بوائی کے وقت پانی ملا تو گیہوں کی بوائی اچھی ہوئی کسانوں نے اندردیو کا شکریہ ادا کیا لیکن اب جب گیہوں کی فصل کو سچائی کی ضرورت ہے تو فصلوں کو پانی ہی نہیں مل پا رہا ہے آئی اس رپورٹ کے دیکھتے ہیں کہ ہنمانگڑ میں کسانوں کو کیا پریشانیوں جھیلنی پڑ رہی ہیں اپنی فصل کو نہار رہے ہنمانگڑ کے یہ کسان کافی ناراض ہیں ناراض کی ہے سچائی ویبھاگ سے گیہوں کی فصل کھیتوں میں پانی کے انتظار میں خڑی ہے لیکن سچائی ویبھاگ نے پانی میں کٹوٹی کا اعلان کر دیا ہے اپنی فصلوں کو کھونے کا ڈر کسانوں کو ستا رہا ہے پانی کی کٹوٹی نے کسانوں کی مصیبت پڑھا دی ہے اور اسی وجہ سے آکروشت کسانوں نے آندولن کا من بنا لیا ہے ان کا کہنا ہے کہ جلد ان کے کھیتوں میں پانی نہیں پہنچا تو وہ آندولن کریں گے یہ بلکل گلت کیتا ہے کسانوں کا پانی نارے کام کرنے گا ان میں نے کسان برباد ہو جائیں گے بلکل کسانوں کے پرلے کچھ میں ہر بار ہی سرکار کسانوں نے جرم کر دیا ہے اور اگر سارے کسانوں کے علاقے میں کٹے ہو اور جو بھی پانی ہٹے میں لیا گیا ہمیں اندولوں لڑھاں گے پورا باپتے پانی ہوتے ہوئی بھی ہمیں نہیں دیا جا رہا ہے کیونکہ نیروں کی کیپسٹی نہیں بڑھا رہے ہیں لینے کیلئے پانی ہے یہ پاکستان جا رہا ہے ہمارے پاس ایک لنک نیر تین کلومیٹر کی بڑھا ہے وہ انہوں نے بڑھا پا ہے رالی سے جب پانی آتا ہے ہمیں جب پانی کم ہوتا ہے تو پانی دے ہو تین مینے میں ہم کشال ہو جائیں گے وہ پانی تو ہمیں دے ہی نہیں رہی ہے کشی ویبھاگ بھی کسانوں کے سچنتہ سے واقف ہے اور پاریشان بھی ویبھاگ کا کہنا ہے کہ پچھلے سال کے دلنا میں اس سال گیہوں اور سرسو دونوں کی فسلوں کی بہائی زیادہ ہوئی ہے اور گیہوں کی فسل کو اب پانی کی سخت ضرورت ہے کسانوں اور جن پتنیدھیوں کی مانگ کو ٹھکرا کر ویبھاگ نے نیا ریگولیشن جاری کر دیا تھا جس کی بعد ماملہ مخی منتری تک پہنچنے پر ویبھاگ کے پرمکھ کو اے پی او بھی کر دیا گیا لیکن نئے چیف کے آنے پر بھی ماملہ وہیں اٹکا ہے اب ویدھائی کہہ رہے ہیں کہ 20 جنوری کو مخی منتری کے ساتھ باٹک میں چرچہ کے بعد ہی کسانوں کو پریاب پانی مل پائے گا کسانوں کو اس بیٹھک سے کافی امیدیں ہیں پانی سمے سے ملا تو فصلے بچ جائیں گی اور اگر فصلے خراب ہوئیں تو کسانوں کے دیور بھی بگڑ جائیں گے جس کی چیتابنی وہ پہلے ہی دے چکے ہیں وشواس بھتیجہ کے ساتھ رمجم شرما ہنمانگرد سمے راجستان